سارے میرے اختونفا کے ایم پیز اور مجھے نہیں پتا کہ ایم ایس بھی ہیں لیکن نہ جو سارے ممبر پروینشنل اسیمبلی کے جتنے بھی ہمارے آرکان ہیں میں سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ واضح کر دوں کہ جو میں نے کل پنجاب اسیمبلی سے پارلیمنٹری پارٹی سے اڈریس کیا تھا تو اس پر غلط فہمی ہوگی وہ میں آپ سب کے سامنے پہلے واضح کر دوں غلط فہمی ہوگی ہماری اپوزشن کو یعنی ہماری جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں دیکھیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ اسیمبلیوں سے کے پی اور اپنی پجاب کی اسیمبلیوں سے ان کو ڈیزولف کرنا ہے اور الیکشنز پہ جانا ہے ہم نے صرف ان کو پی ڈی ایم والے لوگوں کو ان کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جیسی ہم اب اپنی یہ دو اسیمبلیاں جیسی ہم کریں اب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں جب الیکشن ہوگا تو جو فیڈرل کمرنٹ ہے وہ تو اس کا تو کام کرنا ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ تو ساری الیکشن میں چلے جائے گے جب 66 فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو فیٹرل گورن کیا کریں گے وہ سارے الیکشن میں چلے جائیں گے اس کا مطلب ملک ہارڈ ہو جائے گا اب میں نے ان کو یہ سمجھایا کل کوشش کی اور میرے خیال میں غلط پیغام چلا گیا دیکھیں میں ملک کے لئے آپ کو آفر کر رہا ہوں الیکشن تو جب بھی ہوگے وہ انشاءاللہ چاہے اکٹوبر میں ہو جائے آگسٹ اگلے آگسٹ پہ ہوں انشاءاللہ تحریکیت صاحب نے تو آپ جیتنا ہے وہ جیتنا ہی ہے کہ لوگ نے جو ان کی کارکردگی دیکھ لی ہے پچھلے 7 مہینے میں لوگ تو یعنی ان سے اتنا متنفع ہے کہ یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے یہ جدہ آپ پبلک کے اندر جاتے ہیں کو چور کے نالے لکھتے ہیں ملک تو کسی ایک شعبے کے اندر ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی کوئی امپروومنٹ ہی ہو بلکہ ملک تو نیچے جا رہا ہے سارے جو ان کے اپنے ان کا جو اپنے دو بڑے فانانس منسٹر جو انڈیا لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے وہ اب آپس مل رہے ہیں وہ جو مفتہ اسمائل ہے وہ جو پہلا فانانس منسٹر ہے وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفورٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اس آگڈار اور اس آگڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فانانس منسٹر تھا دونوں سچ بول رہے ہیں دونوں سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جاتو ڈیفورٹ کی طرف رہا ہے اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سٹیٹمنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میں بھی نہیں ہے اس پور کو بچانے کے لیے اور جو باہر کی بھی فانانشل مارکٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو بزنس کیومنٹی ہے ان کو پوری طرح اعتماد ان کے اوپر اوٹ چکا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی اب حال ہی نہیں ہے کوئی روڈ میں اپ نہیں ہے تو لہٰذا ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں اور کوئی بھی شعبہ بزنس لے لیں اندسٹری لے لیں زراعت لے لیں آئی ٹی لے لیں ایک اس وقت ملک کے اندر جو اس وقت کو کو ویلس کریشن کر سکتا ہے دولت میں اضافہ کر سکتا ہے ایک بھی نہیں ہے شعبہ جو کہ ان کی جو اب اس حکومت کے اوپر اعتماد رہ گیا ہو تو نہ اندر سے کوئی اس کو پر اعتماد نہیں رکھتا ہے نہ باہر سے بچاسی 75 فیصد پاکستانی کیا رہے ہیں الیکشنز کروا کیونکہ وہ بھی سمجھ کریں گورنڈ فیر ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں آپ کو اگر ملک کی فکر ہے تو آپ کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا ملک جا رہا ہے ڈیفارٹ کی طرف تو آپ بھی الیکشنز کروا دیں ایک جنرل ایکشنز ہی ہو جائے بجائی یہ کہ 6 فیصد پاکستان میں ہوگا یہ میرا مقصد ان کو کہنے کا باقی ان سے بات چیز کس چیز پہ ہوگی ہوئی نہیں سکتی یہ جس لیے گورنڈ میں آئے ہوئے ہیں اور ہم ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنڈ کرنے میں اس میں زمین اسمان کا فرق ہے ان کا صرف گورنڈ میں آنے کا مقصد کیا تھا اپنے چوری معاف کروانے کے لیے پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے جنرل مشرف سے این ار او لے کے اب یہ دوسرا این ار او انہوں نے لیا ہے وہ بھی بدولت جو ان کے ہینڈلرز تھے ان کے انہوں نے ان کی وہ سہولتکار بنے ان کو دوسرا این ار او دینے کے لیے اور جنرل مشرف کو جو سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی وہ اس کے این ار او دینے پر تھی باقی تو جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹیز سے ملک کو بہتر چلایا تھا لیکن اس کو جو لوگ برا برا کہتے ہیں لوگ ابھی بھی نہیں بھول سکتے کہ چوری ہوئی ملک کی چوری ہو دیا کسی مصد میرے گھر چوری ہو گئی لیکن کرپشن ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو جنرل مشرف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہ جو ملک کا پیسہ چوری ہو وہ ماف کر دیں اور اب پھر گیارہ سو عرب روپے کا انہوں نے یہ آئے ہیں اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ گیارہ سو عرب روپے کے ان کے کیسز ماف ہو تو اس سب کے کیسز ماف ہوتے چا رہے ہیں یہ دار بھی بچ گیا ہے دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ پانچ ملین ڈالر آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں آپ کی انکم میں تو یہ شو نہیں ہو رہا اس نے کہا جی مجھے وہ ابو دھاوی سے میں کسی ابو دھاوی کے شیر کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا انہوں نے آگا سوال پوچھا کہ پھر اس نے پیسہ دیا تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا کسی نے پانچ ملین ڈالر آپ کو ایسے کیش کے تو نہیں پکڑا دیا کوئی تو ہوگا کوئی چیک وغیرہ جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائی منسٹر تحت آپ خان کان آباسی اور وہ پاک ہے انہوں نے قانونی طرح بدل دیا کہ وہ وہ بھی پاک ہو گئے اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے آسر جلداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں گیارہ سو عرب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑھ رہا ہے اور یہ ہی انہوں نے بیٹھا اگر کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز ماف کروا لیے اس کے اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کرے تاکہ ہم نوک آؤٹ کر دیں یعنی ٹیکنٹوں نوک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیتے ہیں اور یہ نہیں جیت سکے تو ملک کا حصہ کا ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استقام آئے اس کی وجہ سے معاشی استقام آئے گا سیاسی استقام آسکتا ہے صرف ایک طریقے سے وہ ہے الیکشن اور اسی لیے آج 75 فیصد قوم اس چیز کے اوپر آگئی ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم ہم اسیبلیاں ڈیزولف کرنے جا رہے ہیں پجاب اور کے بی کی اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشن اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشن نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشن دوں گے تو ہم جیت جائیں بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسیبلی میں ان کا تو گراف اور تین سے نیچے جا رہے ہیں تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ملک میں یہ آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ وہ اس اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو اس ادھر پہنچ جائے گا جہاں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے ساتھ مینے ان کی مدد کی جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو اقتدار میں آنے کے لیے اور ہم آپ کی ذرا سٹیٹمنٹ سن لے نا مریم کی اس کی حاکان عباسی کی اس کی مرانہ صلی اللہ اور ان کا ایک اور ایسر اکبال ان کی تو ٹی وی پر سٹیٹمنٹس ہیں کہ اسٹیبیشمنٹ کے مغیر تو کبھی نو کانفرنس کامیاب ہوئی نہیں سکتا ان کی تو سٹیٹمنٹس انہوں نے خود ٹی وی پر دی ہوئی ہیں تو جو سہولتگار ان کو لے کے آئے تھے تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کل جا رہا ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ جو یہ جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں ہم سب کو پتا ہے انہوں نے کیا کر رہا ہے انہوں نے پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانے ہیں یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے اگر انہوں میں جب حالات برے دیکھے یا ملک دوبنے لگا تو انہوں نے تو باہر باگ جانے ہیں ان کے تو پیسے ڈالر سب کچھ باہر پڑھا ہے ڈالر میں تو جب روپیا گرے گا ڈالر کا تو فائدہ ہوگا ان کو تو اس لیے ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے نواز شریف جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ فائد فیصلے پاکستان کی بیکری کے لیے نہیں کرتا ناظرداری کرتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑھے ہوئے ہیں یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ آپ الیکشن جیت بھی سکتے ہیں ملک کو آگے لیتے جاؤ ڈلے کرو الیکشن جتنا ڈلے ہوگا یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے پر کیسز کوسیز کر کے مجھے ڈسکولیفائی کر کے اور شاید وہ محول بان جائے کہ یہ الیکشن کے مشروع تو ان کے ساتھ بلا ہوا ہے وہ تو بلکل ہر فیصلہ بلکہ کی پارٹی کا کوئی ممبر لگتا ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے کہ کیسے ان کو جتانے ہیں تو یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈلے کر کے یہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ ایسا محول بنا کے تو شاید جیتے ہیں اور اگر یہ نہیں جیتے ہیں کہ دونوں نے باہر بھاگ جانا ہے اور میری پوری پیشن کو ہی ہے کہ ان کی لیڈرز نے پھر یہ تیسی طرح باہر بھاگے لیکن ملک کو تباہی کنارے پر کھڑا کر رہے تو میں نے آج آپ سب کو اس لیے بلایا کہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ملک کا پولٹیکل سیناریو ہے کیا ہم کھڑے ادھر ہیں جہاں یہ ہمارے لیے پی ٹی آئی کا تو گراف ہنا کر چکا رہا ہے کبھی بھی اتنا اوپر نہیں گیا جتا آج ہے لیکن ملک کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی دیر آپ بیٹھے گئے تو جس طرح میں نے آپ کو شروع بکا کہ جو بیرونے ملک فرنانشل مارکٹس ہے وہ مکمل طور پر ان کے اوپر اعتماد ان کا کھو بیٹھ ہے موڈیز ہو یا فچ ہو جو کہ ایجنسیز ہیں جو دنیا کی ملکوں کی جو کریڈٹ وردینس ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں وہ سب انہوں نے پاکستان کو ڈاؤنگریڈ کر دی اور یہ جو سیری ایس ہے اس کا مطلب کہ پاکستان کیا قرضہ واپس کر سکتا ہے اور جو اس کی رسک کیا وہ ہم جب تھے پانچ پسٹ میں تھی آج وہ پہنچ گئے سو فیصد پہ یعنی کوئی بھی نہیں ہم سمجھتا کہ پاکستان اپنا قرضہ واپس کر سکتا ہے اس لیے باہر سے تو پاکستان میں پیسہ آنے نہیں لگا نہ انویسپٹ آنے لگی ہے نہ پاکستان کے اندر سے انویسپٹ آنے لگی ہے اور دوسری چیز جو یہ قرضے مانگیں گے کبرشنل بینک سے انہوں نے آپ دینے نہیں ہے قرضے تو اس بحول کے اندر ہمارا ملک ایک مزید خطرے میں ہے اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر پہنچ جائے گا جہاں خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی بھی ہم اس کو کٹرول نہیں کر سکیں تو یہ تو ہمارا پیغام ان کو بھی ہے جو جنہوں نے جس طرح میں نے کہا انہوں نے تو باہر باہر جانا ہے لیکن جو ہمارے جو ان کے ہینڈلرز ہیں تو پتہ ہونا چلیے کہ ملک جہاں کھڑا ہے تو نقصان تو جنہوں نے یہاں رہنا ہے جن کیا جینا مر رہا پاکستان میں ہیں وہ نقصان ان کو ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے یعنی ہر روز ملک کے حالات بکرتے جا رہے ہیں یا انہوں نے ساری ایلسیز وہ نہیں ہون ہون کر رہے ہیں ساری باہر سے ایمپورٹس پند کر دی ہیں اور ایمپورٹس وہ ہیں جو کہ راو مٹیریل کی ایمپورٹس ہے اس کا مطلب فیکٹریہ من ہوتی جا رہی ہے انڈسٹری ہماری ہم نے ریکارڈ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری کو اٹھایا تھا اپنی جو دس اشاریہ چھ فیصد پہ گروہ کر رہی تھی ہمارے آخری مہینے میں چھپیس فیصد پہ انڈسٹریل گروہ تھی آج وہ زیرو کے پہنچ گئی ہے زراد کے اندر ہمارا ریکارڈ سترہ سال کے بعد سارے چار فیصد ہماری زراد کی گروہ ہوئی تھی اور ہماری چار فصلے ریکارڈ تھی دو سال تو وہ بھی آج کسانوں کا ساری فصلے نیچے آگئی ہیں ان کی جو پیداوار ہے کیونکہ خادر بڑھ گئی ہیں ڈیزل بڑھ گئی ہیں بجلی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ان کی امپوٹس ان کی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنی زمین پہ لگانے کے لیے تو لہٰذا جدر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جدر یہ پہنچ گیا جدر پاکستان کو انہوں نے پچھا لیا ہے وہ اس سے صرف نکرنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ میں آپ سے نہیں ساپ پینے سے کہہ رہا ہوں ساپ اور شفاف الیکشن اور میں آپ سب کو آج اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ آپ سے میری بات بھی ہو جائے آپ تو میں بتا بھی دوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو آپ تیاری کر دیں چاہیے الیکشنز کی آہ ساروں کو اپنے ایم این ایز اپنے ایم پیز آپ کو اپنے اپنے حلقوں میں نکل جانا چاہیے آپ اور آپ آپ کی تیاری صرف خاص طور پر ایم پیز کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جنرل ایکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ناممکن ہے کہ اگر چھاسر فیصد پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد جنرل ایکشن کو روک سکتے ہیں تو ہم ہم ساروں کو اب کوشش اپنے حلقوں میں تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی اور ہم نے صرف ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جنرل ایکشن کی ڈیٹ لینے میں تو ہم بات کریں گے نہیں تو ہم آن قریب اناؤنس کر دیں گے اپنا اپنی اسیمیلیز ڈیزول کر کے الیکشنز اور میں نے محمود تھان آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ آپ تیار ہیں بلکل اور پرویز علائی نے بھی مجھے پوری گو ہیٹ دے دی ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اسیمیلیز میں ڈیزول کر سکتا ہوں تو میں اس لیے یہ سب کو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کیا رہی ہو جانے چاہیے الیکشن پہ آئے یا نہ آئے اگر وہ آئے گے تو ٹھیک ہے جنرل ایکشن پہ ہم چلے جائیں گے لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے اسی مہینے انشاءاللہ اپنی پروینشل اسیمیلیز سے کو ڈیزول کر کے ہم نے پھر اب الیکشنز کی طرف پر ایک جا ہے آزم ہاں ایک میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے آزم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے سب کو میں کہہ رہا ہوں جو اسے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے ایک آدمی جس نے ٹویٹ کیا ہے دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کے ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا ایک بجتر سالہ آدمی اس کو پہلے اس کے پوتا اور پوتیوں کے سامنے مارا گھر میں جا کے اس کے بعد اس کو لے جا کے یہ ڈرٹی ہیری نے کے آڈرز پہ اس کو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا نگا کر کے اور اس آدمی کا کوئی بھی اس کے اوپر اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس کا غصہ آنا تھا اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ اس کی جو ویڈیو میں آکے اس کے گھر اس کی فیملی کو دی گئی یعنی کون آدمی ہے اس کے بعد ریاکٹی کرے گا میری طرح کا آدمی میں تو خودکوش حملے کے لیے تیار ہو جو کر میرے گھر سے میرے پوچھے کوئی اس طرح کرے یعنی میں تو اپنا سارا میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میں نے ذہن میں آئے کہ میں نے بتا کیسے لینا ہے اور میں ہر سطح پر جاؤں بتا لینے کے لیے تو وہ آدمی جب اس کا ذہن ہی نہیں اس کی اس کا اس کا سوچ دیکھے کہ وہ کلر پہنچا ہوا ہے تو اس سے اگر موز سے چیزیں نکل بھی گئی تو یہ تو دیکھیں کہ ہوا کیوں ہیں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ کو سب کسی سے بھی یہ ہو تو آپ سارے اسی طرح ریاکٹ کریں کون غیرت پر آدمی اس طرح ریاکٹ نہیں کرے گا اور اس کو آپ پکڑ کے اس کو پر تیس ایف آئی آز کاٹ دیا اور اس کو کوئٹہ لے گئے ہیں اور اس کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے ہم یہ ابھی سب اگر آزم سوادی کو کچھ ہوا ہم سارے ایف آئی آز کاٹ رہی ہیں ان سب لوگوں پہ جو ذمہ دار ہے اس سے یہ اس کو پر تشدد کرنے پر اور اس کو پھر یہ جو اس کو کوئٹہ لے کے گئے ہیں جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ہیں سارا ہمارے جسٹس سسٹم کا مزاق اڑ گئے سارا پاکستان کے اندر فنڈیمیٹل رائٹس یعنی میں پھر سے بڑے عدد سے اپنی عدیہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کے فنڈیمیٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا کہ کس کے پاس ہم جائے کہ اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی تو اس کا یہاں تو اس کا مطلب جنگل کا قانون ہے تو طاقت پر جو مرضی کر سکے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو آپ کو اس کے پر سٹیٹمنٹس دینی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے آپ کو ساروں میں اپنے لوگوں کو اویر کرنا چاہیے کہ اگر یہ آزت سواتی سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے ہم کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں یہ یہ نہ سمجھے کہ آزت سواتی سے وہ اور ہمارے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ چل جی ہمیں ہمارے سے نہیں ہوگا یہ تو ایک دفاع کر اس کے اوپر یہ جس طرح کر رہے ہیں یہ تو کوئی بھی پاکستان میں اس کا مطلب ہم کوئی بھی اگر موں کھولیں گے اور کوئی اپنا آزادی رائے کا اظہار کریں گے تو ہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے عرشت شریف سے جو ہو چکا ہے یہ بھی کوئی اس کی کوئی مثال ہے کہ اس پاکستان کا نمبر وان انویسٹکیٹیب جنرلیسٹ اور سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے کریڈبل بازمیر آدمی محبے وطن پاکستانی ساروں کو پتا ہے اس لیے لوگ اس کو اپنا پسند کر دیتے ہیں اس لیے وہ اپنین میکر تھا لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ملک کے لیے کھڑا ہے ملک کے مفادات کے لیے اس سے جو ہوا ہے اور اسے جا کے باہر قتل کر رہی ہے اور مجھے اتنا افسوس ہے اپنے صحابی برادری سے کہ اس کے علیے نہیں آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کی جس کی بھی وجہ سے اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے یہ تو اس کا مطلب آپ صاحب کسی سے بھی ہو سکتا ہے کسی صاحب یا ارشد شریف سے ہو سکتا ہے تو یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے اپنی حقیقی ازادی کے لیے کھڑے ہو حقیقی ازادی آتی ہے حقوق سے حقوق ملتے ہیں رول آف لاؤ سے انصاف سے تو یہ پاکستان میں وہ وقت ہے تو آپ سب کو میں یہ کہنا تھا کہ آپ سب کو مینٹلی پرپیر ہونا چاہیے کہ ہم نے ابھی الیکشنز میں بھی جانا ہے اور یہ ہماری مسلسل جد و جہد جاری رہے گی یہ پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ جب ہم اپنی پروینچل اسیمیلیز میں الیکشنز کروائیں گے میمود خان آپ تینکیو وراؤ پیز